اگر آپ اس کے اندر جانا چاہتے ہیں ٹکٹ لینی پڑے گی آپ کو یہ دیکھیں میری بیٹ سیڈ پہ یہ پورا یہ پیچھے یہ مسجد ہے اور یہ میری اس طرف یہ مدرسہ ہے یہ سامنے بھی مدرسہ ہے دو مدرسے ہیں اور یہ سامنے یہ مسجد ہے تو آپ یہاں پہ آکے ان چیزوں کو ایکسپلور کر سکتے ہیں جو لوگ ہسٹوریکل پلیسز ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سمر کا بہترین آپشن ہے سستہ کنٹی ہے پہلے بھی میں وی لوگ بنا چکے ہیں یہاں پہ وہ باہر سے بنایا تھا لیکن آج اس کے اندر آئے ہیں ہم اور آج آپ کو میں اس کے اندر کے مناظر جو ہے وہ دکھاؤں گا تو بہت ہی کلاس کی جگہ ہے سستے بجٹ میں آپ اس کنٹی میں گھوم سکتے ہیں وی جیر کی ٹکر لے کے آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں ہوسٹل سستہ ہے کھانا تھوڑا سا بجٹیبل نہیں ہے کیونکہ ایک دو ریسٹورنٹس ہیں بس باقی پھر بھی مینج کر لیتا ہے بندہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے بہت ہی کلاس کی جگہ گھومنے کے لیے فس کلاس جگہ ہے یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر بعد یہاں پہ میوجک بگیرہ لائٹس بگیرہ ان کر دیتے ہیں جس طرح برج خلیفہ کے مناظر ہوتے ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی یہ سین ہوتا ہے رات کو تو شہر کے لوگ فارنرس ٹورسٹس سارے یہاں پہ کٹھے ہوتے ہیں تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں مدرسے کے اندر جائیں گے ہم مدرسے کے اندر ہیں ابھی یہ اندر چھوٹی چھوٹی دکانیں بنی ہوئی ہیں لوگ یہاں سے شاپنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اندر ہے اس کا جو مناظر ہے تریحی اعتبار سے یہ جگہ یہ امیر تمور کے ٹائم کی یہ چیزیں ہیں جو جہاں پہ انہوں نے ابھی تک بہت مینٹین کی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا مین گیٹ ہے بہت بڑا بڑا گیٹ بنایا ہوا ہے انہوں نے لیکن دروازے چھوٹے چھوٹے ہیں یہ دکان میں ہیں ساری ہر ایک دروازہ جو ہے جو اندر چھوٹا تھا دروازہ لیکن اندر اس کے بہت بڑی دکان ہیں زیادہ تر کپڑے شاولوں کی دکانیں ہو گیا رہا ہے یہاں پہ حصہ ہے اب دیکھیں کیسا نفاثر سے کام کیا ہوا ہے ہر قسم کا دیکھیں یہ ان کا میوجیم کا موڈل ہے یہ کچھ لکھا ہوا ہے اس پہ یہ پڑ سکتے ہیں یہ مدرسہ ہے جی مدرسے کے اندر موڈل ہے یہ دیکھیں یہ اس کا مین گیٹ یہ اس کا موڈل ہے ان کے تمور کے ٹائم کے امیر ٹائم کی یہ ویڈیو یہ تصویر ہیں ساری یہ ان کی ہسٹری ہے بقاعدہ یہ دیکھیں آپ یہ پرانی کتابیں ابھی تک انہوں نے رکھی ہوئی ہیں ان کے پاس اٹھارمی صدی کا یہ سارا سٹرکچر ان کے پاس ابھی بھی موجود ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا قرآن پاک ہے یہ اور بہت سی زبردست یہ قرآن پاک ہے اس کو انہوں نے سیو کیا ہوئے آپ کو میں دکھاتا ہوں ابھی اور بھی بہت سی پرانی ان کی جو ہے کتابیں انہوں نے سیو کی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ برطن اور یہ دیکھیں ابھی یہ پتہ نہیں کون تھی سینچری کی ہیں یہ چراغ ٹائپ ہے بہت ہی کلاس کی چیزیں نواد رات جن کو کہتے ہیں وہ انہوں نے اس موزیم میں سنبھال کر رکھیں انہوں نے ساتھ لکھا ہوا نہیں ہے ان کی اپنی لینگویج میں لکھا ہوا ہے کہ یہ برطن کس کے یوز میں تھے آئی تنک مغلوں کے ہی ہوں گے مغلوں کے ٹائم کے ہی چیزیں انہوں نے ساری سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ چراغ یہ پتھر کے چراغ ہیں اس میں پتھر بھی ہیں یہ پتھر کے بنے ہوئے یہ یہ دیکھیں یہ بھی چراغ کی بہت ہی کلاس یہ اس ٹائم کے ساتھ انہوں نے پوری ترتیب لکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت ہی انٹیک چیزیں ہیں جو انہوں نے ابھی تک سنبھال کر رکھی یہ دیکھیں یہ ٹائلیں ہیں پتھر یہ پرانے ٹائم کے انہوں نے سنبھال کر یہ رکھیں ہوا ٹائم کی بہت ہی ہے یہ دیکھیں یہ امیت موز یہ دیکھیں یہ دیکھیں جب پرانے ٹائم میں سٹوڈینٹ کو تلیم دی جاتی تھی تو اس طرح مولم بیٹھ کے سامنے تو اس طرح طلبہ کو پڑھایا جاتا تھا قرآن کی تلیم دی جاتی تھی یہ سارا وہی سسٹم ہے یہ پرانے ٹائم کا انہوں نے پورا ایک سٹرکچر بہترین حالت میں یہ کرسی دیکھیں پرانے میں یہ رکھی ہوئی ہے انہوں نے بہت یہ دیکھنے میں ایسے لگتے ہیں اوریجنل بننے لیکن یہ ایکچول میں سٹیچوز ہیں یہ دیکھیں بہت ہی کلاس کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں ان لوگوں میں یہ شاہی فرمان جاری ہوتا تھا تو وہ ایسے بیٹھتے تھے اور یہ ساتھ اور ان لوگوں کا سٹرکچر بتا رہا ہے کہ کیسے مغلوں کے ٹائم میں آرڈر جاری ہوتا تھا اور کیسے لوگ آگے جاتے تھے یہ تاریخ کی انٹیک چیزیں جو اس میوزیم میں ہیں وہ سامنے جو ہے وہ پرانے برتن وغیرہ رکھے ہوئے بہت ہی پرانا بینچ ہے مغلوں کے ٹائم کئی ہوگا بہت ہی مضبوط قسم کا بنایا ہوا بینچ یہ دیکھو یہ اندر کے مناظر ہے یہاں پہ کیا نفاثے سے کام کیا ہوا ہے بہت ہی زبردست اوپر یہ چھات دیکھیں یہ چھات ہے اصل میں جو باہر سے آپ کو گمبت سے نظر آتے ہیں نا وہ یہ یہ چیز ہے یہ اندر سے بھی اتنی خوبصورت ہے جتنی باہر سے دیکھتی ہے یہ دیکھیں ہر طرف اسی طرح کا بنا ہوا ہے یہ ان کی ثقافت ہے تاریخ ہے جو ان لوگوں نے سنبھال کرتے ہیں وہ ممبر جہاں پہ جمعہ کا خطبہ بغیرہ دیا جاتا ہوگا تو یہ ممبر دیکھیں کتنا ہوگی چاہاں ممبر یہ نیچے سے یہ مسجد کا اندرونی حصہ لیکن ابھی یہ مسجد بند کر دیئے انہوں نے کیونکہ یہ ایک طریح ہی تھی تو اس لحاظ سے پھر یہ دیکھیں دیکھنے والی چیز ابھی میں دوسرے حصے میں آ چکا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ اس سے ڈیفرنٹ ہے پورا سین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد والی سائیڈ ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلاس کی جگہ بہت ہی زبردر سٹرکچر بنایا ہوا اچھا یہ ساری پرانی چیزیں دیکھیں ان کے مغلوں کے ٹائم کی تھی جو وہ ساری انہوں نے ابھی تک یہ وائلن وغیرہ موسیقی کے اعلات یہ سب کچھ ہی درکھا ہوا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہے چیزوں میں چینجنگ آتی رہی ہے یہ پرانے کپڑے دیکھ لیں وہ سامنے پرانے کپڑے تاریخ کی ہر چیز انہوں نے یہ کھیلتے تھے جو گیم بغیرہ یہ وہ ہے اس کے بعد یہ شاہی لباس یہ دیکھیں یہ شاہی لباس ہیں جی سارے یہ سارا ان کا ورثہ ایون کے جو کلین تھے وہ بھی انہوں نے ابھی تک اصلی حالت میں رکھے ہوئے ہیں بہت ہی کمال کی جگہ دیکھنے کے لئے اسپیشل انہوں نے لکھ کے لگایا کہ یہ سونے سے ان کی سلائی ہوئی ہوئی ہے ان تمام کپڑوں کی جو سلائی ہے وہ سونے سے ہوئی ہوئی ہے ہر چیز انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئی ہے جو اس ٹائم درباروں میں جو بھی چیزیں استعمال میں ہوتی تھی وہ ساری چیزیں انہوں نے سنبھالی ہوئی ہیں یہ شو پیس وغیرہ اس ٹائم کے یہ دیکھیں ہر ایک ایک چیز انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے یہ اس ٹائم کے نیاب بچوں کے کھلونے وغیرہ تھے جو جو بھی چیز ہے وہ ہر چیز انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئی ہے ایون کے یہ اس ٹائم کے چپلے جوتے اس ٹائم جو درباروں میں استعمال ہوتے تھے یہ دیکھیں ہر چیز بہت ہی کلاس کی جگہ گھومنے کے لئے آپ سمرکن میں آئے تو اس جگہ کو ضرور دیکھیں اس کی ٹکٹ پچاس ہزار سوہم کی ہے اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اوپر ٹوپیاں لگی ہوئی ہیں اس میں چورس ٹوپی بھی آپ کو نظر آئے گی وہ دیکھیں وہ اوپر چورس ٹوپی بھی ہے یہ دیکھیں چورس یہ اوپر بھی چورس ٹوپی ہیں یہ کشتی ٹوپی ہے یہ دیکھیں ٹوپی ہر قسم کی ملے گی آپ کو کلاس کی چیز ہاتھ کا کام کیا ہوا سارا ہر قسم کی یہ دیکھیں نیچے یہ بڑا بڑا پتھر ہے اور کس طرح مینج کیا گیا اس کو دیکھیں ہر طرف لگایا ہوا ہے ہاتھ سے لگا ہوا ہے پتھر اتنا بڑا بڑا پتھر اور اس کو لیول کرنا اس سے بھی بڑی بات ہے تو بہت ہی زبردست یہ دیکھیں میں آپ کو اس کے چاروں طرف دکھاتا ہوں یہ جہاں کی سگات ہے یہ پاپڑ ہیں جس کو ہم مرونڈا کہتے ہیں وہ بھی پڑا ہوا ہے لیکن یہ میٹھا بہت زیادہ کھاتے ہیں ہر چیز میں میٹھا ہے ہر چیز میں میٹھا ہے ان کا یہ دیکھیں ہر چیز میں میٹھا ہے نمک والی کوئی چیز جہاں پہ ملنی مشکل ہے ہر چیز میں میٹھا ڈالا ہے انہوں نے دوستو اسٹر میں موجود ہوں بی بی ہانم پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میرے پیچھے یہ ایک مسجد ہے اور بی بی ہانم اس جگہ کا نام ہے مقبرہ ہے یہاں پہ کبرستان ہے پیچھے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس سائیڈ پہ یہ ساری کبریں ہیں اور اس سائیڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ساری کبریں ہیں تو آپ جب سمرکند میں آتے ہیں تو سمرکند میں آپ جو نزدیک ترین جگہ ہے وہ ہے ریگستان ریگستان کے بیک سائیڈ پہ آپ آئیں گے تو آپ کو یہ بی بی ہانم جو ہے وہ ملے گا آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں تریحی لحاظ سے یہ مسجد کافی پرانی ہے اس کے بعد انہوں نے آپ کو میں دکھاتا ہوں انہوں نے بہت بڑا قرآن پڑا ہے اس کا نسخہ ہے وہ جہاں پہ سیو کیا ہوا ہے تو تریحی لحاظ سے انہوں نے بہت سی چیزیں سیو کی ہوئی ہیں مغلوں کے ٹائم کی ان کے کپڑے ہر قسم کا ان کا جو ہے وہ انہوں نے سیو کیا ہوا اچھا سٹرکچر انہوں نے بنایا ہوا ہے ٹورسٹ بہت زیادہ آتی ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں شیشے کے اندر یہ بہت بڑا قرآن پاک ہے یہ انہوں نے رکھا ہوا ہے بہت ہی نفاصل سے انہوں نے شیشے کا فریم بنایا ہوا ہے اس کے اندر یہ انہوں نے سیو کیا ہوا یہ رکستان کی تیسری سائڈ ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹیں یہاں پہ ڈیفرنٹ ہیں اور یہ آپ دیکھیں یہ اس کی تیسری سائڈ ہے تیسری سائڈ تین سائڈیں ہیں دو مدرسے ہیں اور ایک مسجد ہے جہاں پہ اسلام کی تلیم دی جاتی تھی بچوں کو اس کے بعد پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ بھی محرابیں بنوی ہیں جیسے ہمارے مسجدوں کی بنوی ہوتی ہیں ویسے ہی ہیں یہ سیل ہمارے مسجدوں کی بنوی ہوتی ہیں